اللہ تعالی نے زمین میں انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی جن میں بہت سی ضروریات زندگی جن میں خوراک، پانی، پناگا اور خدا کی دیگر قدرتی توفے شامل ہیں غزہ دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اعتمام فرماتے پیارے آقا ان غزاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے خجور اہلِ عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے پیارے آقا نے خنجور کی بڑی تاریف فرمائی خصوصاً اجوہ خجور کی حضور نبی کریم کو خنجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت سات اجوہ خنجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اجوہ جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفاہ دینے کی تاثیر ہے خجور ایک مکوی غزہ ہے سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر خنجور میں ہے خنجور جسم کو فربا کرتی ہے سالے خون پیدا کرتی ہے سینہ اور پھلوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے روگن زیتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روگن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے نبی کریم روٹی کو روگن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرماتے قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا یہ امراض قلب اور مٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے روگن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد سانس کی بیماریوں کولیسٹرول کے مسائل بلڈ پریشر گردوں کے امراض مٹاپے اور فالج سمید مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے دودھ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے نبی کریم کو دودھ بہت پسند تھا پیارے آقا اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو تعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاہد ہی ہو دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نوش نماز صحیح ہو سکتی ہے جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوز سے روایت ہے کہ آپ شہد بہت پسند فرماتے تھے شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے شہد کے فوائد کی بات کریں تو شہد کے بارے میں یہ بات تیش شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی انٹی بائیوٹک ہونا ہے یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے نزائدہ بچے سے لے کر جہاں بلب مریض تک سب کے لیے غزا اور دوا ہے قدو حضور اکرم کو سبزیوں میں قدو بہت پسند تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور قدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے میں اس روز کے بعد ہمیشہ قدو کو بہت پسند کرنے لگا قدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زد حضم ہے صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے قدو مفرو قلب جگر اور احساب کے لیے مفید سبزی ہے جو کی روٹی نبی کریم کی مرغوب غزاؤں میں جو کی روٹی بھی شامل ہے حضور نبی کریم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے حضور نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی ابو دعود میں حدیث ہے کہ پیارے آقا نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غزا میں ہوتا چلا آ رہا ہے جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس میں اسی فیصد نشاستہ لحمیات فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پنجاتا ہے حدت کو کم کرتا ہے پیاس بجاتا ہے جوڑوں کے درد کو فائدہ پنجاتا ہے کیونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے اس لیے محاسے چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانگ کا درجہ رکھتا ہے انہیں اپنی روزمرہ کی غزا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں سرکہ ہمارے پیارے نبی کو سرکہ بہت پسند تھا پیارے آقا نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شئے ہے میں نے ارض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو سرکے کا استعمال زیابتیز خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہیزام بیتر رہتا ہے گوشت گوشت پیارے آقا کی مرغوب غزہ تھی پیارے آقا نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے حضور اکرم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا پیارے آقا نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا گوشت جسم انسانی کی صحت و طوانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس میں جسم کی طاقت و طوانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں انجیر انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک ہے پیارے آقا نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو انجیر کا پھل بڑھاپے کو رکتا ہے یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے مٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے انجیر کے اندر پروٹین، مادنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فارفورس پائے جاتے ہیں دونوں انجیر یعنی خوشک اور تر میں وٹمن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں وٹمن بی اور ڈی کلیل مقدار میں ہوتے ہیں ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غزائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فولاد، کیلشیم، فارس فورس جیسے اجزاء شامل ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی دو فیصل ضرورت کو پورا کرتا ہے انگور، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ مو میں لے کر دھانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے اگر انگور کے فوائد کی بات کریں تو اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیز اور بے مثال قوت بخش پھل ہے اس سے صحت و طوانائی اور فرحت و انبسات فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوٹا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے انگور میں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، وٹیمن اے، وٹیمن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں یہ ہر عمر کی خواتین کی طوانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے یہ جسم میں تازہ اور مسوی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس کے اندر بے پناہ غزائیت ہوتی ہے اس کا رس نہ صرف میدے کی رتوبت کو مزید حازم بناتا ہے بلکہ نظام انہیزام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے انگور کا رس آدھے سر کے درد اور میدے کی بیماریوں تبدک یا قبض خانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے دوستو کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے آیا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کلیجی کھانے کی ترقیب دی یا نہیں آئیے ہم آپ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں آیا کہ وہ حلال ہیں یا نہیں کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے تو میرے دوستو ابن ماجہ کی حدیث میں کلیجی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ملتا ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے دو مردے تو مچھلی اور ٹینڈے ہیں اور دو خون کلیجی اور ٹلی ہے یعنی دونوں جنوار بغیر زبا حلال ہیں کیونکہ ان میں پختہ خون نہیں اور زبا کرنا اسی کو اللہ کے نام پر نکال دینے کے لیے ہوتا ہے جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا زبا بھی نہیں خیال رہے کہ مچھلی بہت اقسام کی ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے مگر زبا خانہ درست ہے بعض مچھلیوں میں خون نکلتا معلوم ہوتا ہے مگر وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پانی ہوتا ہے اس لیے دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے خون کی طرح نہ سیاپ پڑتا ہے اور نہ جمتا ہے ایک اور ضعیف روایت میں جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نمازِ عیدل ازہار سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جنوار کو زبا فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوش میں سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے کہ اس میں نبی کریم سے مشابعت اور نیک شگون ہے کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے تو اس لیے میرے دوستو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے میرے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کی خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ